موسیقی آئی ایس بی آر کے مطابق راول پنڈی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیرہ صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ازلاس میں خطے کی مجموعی صورتحال اور ملکی داخلی اور خارجی سلامتی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ازلاس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس سے متعلق تجاویز بھی تحقیقائیں ذرائق مطابق اجلاس میں امریکی صادر کے پاکستان کے خلاف الزامات پر مبنی بیان کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا اور اس سے متعلق مستقبل کی حکمت عملی اور اس پر پاکستان کے موقف پر بھی مشاورت کی گئی سپریم کورڈ میں شرجیل میمن اور دیگر ملزمان کی زمانت کی درخواستوں پر سمات جسٹس ساسف سعید خوصہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی شرجیل میمن کے وکیل لطیف خوصہ نے کہا کہ میرا موقع یہاں زمانت کے لیے آیا ہے جس پر جسٹس دوست محمد نے کہا کہ شرجیل میمن جس ہسپتال میں داخل ہیں اس کا پورا بلاغ ان کے لیے مختص ہے شرجیل میمن کے ہسپتال میں داخلے کے باعث دوسرے مریض رول رہے ہیں لطیف خوصہ نے کہا کہ مجھے اس عدالت کے پاس نہ بھیجے جس نے میرٹ پر شرجیل کے درخواست خارج کر دی جسٹس دوست محمد نے کہا کہ آپ کو زمانت قبل از وقت گرفتاری خارج کرنے والے بینچ کے سامنے نہیں بھیج رہے ہیں آپ کو سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا کہہ رہے ہیں لطیف خوصہ نے کہا کہ احتساب عدالت اسلام آباد کے ملزم بلا روکو ٹوک آ جا رہے ہیں احتساب عدالت کو ناقابل زمانت وارن جاری کرنے کا اختیار نہیں تھا عدالت میرا موقف مان لے تو ہمارے صاحب ہی نواز شریف جیسا سلوک ہوگا نیب کا رویہ متاسبانہ ہے جسٹس آسف سعید خوصہ نے ریوانس دیئے کہ گرفتاری کے بعد زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست غیر موثر ہو چکی ہے زمانت بعد از گرفتاری کے لیے پہلے ہائی کورٹ سے رجوع کریں عدالت نے شرجیل ممن کی درخواست زمانت قبل از گرفتاری خارش کر دی سبریم کورٹ نے شرجیل ممن کی ناقابل زمانت وارن گرفتاری کے خلاف درخواست بھی خارش کر دی عوامی مسلم لیک کے سربراہ شیخ رشید احمد نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کے کہنے پر پاکستان کو دھمکی دی ہے آج ہندوستان امریکہ کی جیب اور ہاتھ کی گھڑی بن چکا ہے انہوں نے کہا کہ ترمپ کا بیان امریکیوں کی صدارتی اور قومی سوٹ کا کاس ہے پاکستان کی سالمیت کو للکارہ گیا تو دنیا اس پشتاوے کے ساتھ تاریخ لکھے گی کہ ایک ایسی قوم گزری ہے جس نے اپنی قومی سلامتی کے لیے سب کچھ دعو پر لگا کر دشمن کو نیست و نابود کر دیا شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے ہم نے ہزاروں جانے دی ہیں سالمیت پر آنچ آئی تو بائیس کروڑ عوام اٹھ کھڑے ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ مسلمان صرف اللہ کو سپر پاور مانتے ہیں امریکہ سب کچھ بھارت کے کہنے پر کر رہا ہے پاکستان کی سالمیت پر سمجھوتا نہیں ہوگا وزیر مملکت براہ اطلاعات مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پر حفظہ کرنے والا دہشتگرد انزداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہوا مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ وہ سابق وزیراعظم نواز شریف کا شکریہ آدھا کرتی ہیں کہ امران خان جیسے بھگوڑے اور اداروں کو گالیاں دینے والے کو بھی کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا اپنے صوبے میں احتساب کمیشن کو تعلیٰ لگا کر امران خان اپنے اور اپنی حکومت کے احتساب سے بھاگ نہیں سکتے ان کا احتساب دوہزار اٹھارہ میں خیبر پختونخواہ کے عوام کریں گے وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ سابق وزیراعظم نے عدالت میں پیش ہو کر آئین اور قانون کی پاسداری کی روشن مثال قائم کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں خرشید شاہ کا کہنا تھا ایک عمر نے پاکستان کی سیاسی اور نظریاتی پالیسی کو اغوان جنگ میں جھوٹ دیا جو بہت بڑا نقصان تھا 9-11 کے بعد دنیا بھر کے دہشتگردوں کو پاکستان لائے گیا امریکہ نے کوالیشن سپورٹ فرم کا باویلہ کیا لیکن معایدے کے مطابق کچھ نہیں دیا پاکستان کے افواج پاکستان کے سیوئی فورسز پاکستان کے عوام پاکستان کے خواتین بچے جو قیمت گذاش کر چکے ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں ہے پاکستان نے اس میں جو ہم نے فیسلٹیز پروائیڈ کی ان کو ان کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو وائدہ کیا گیا اپنا کوالیشن فنڈ کا وہ بھی پورا نہیں دیا گیا اس نے ٹوٹل پندرہ بلین ڈالر دیا گیا اور پوزیشن لیڈر نے کہا کہ ٹرم نے تیس ارب کی بات کر کے چھوٹے پن کا ثبوت دیا پاکستان کو امریکہ کے حوالے سے پالیسی پر نظر سانی کرنا ہوگی انہوں نے اعزامات لگانے پر عمران خان کو چیلنج بھی کر دیا کہا یوٹن خان جتنے اعزامات لگاتا ہے ان کے ثبوت سامنے لائے پورشی شاہ نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا کہنے لگے کہ سعودیہ میں این ارو کی بازگشت ہے اگر ایسا ہے تو عدالتوں کو تالے لگا دیں اگر این ارو کوئی ہوتا ہے ان کیسز کے بعد بھی سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر عدالتوں کو تالے دینے چاہیے ضرور کیا ہے عدالت کیا عدالتیں صرف غریب لوگوں کے لیے عاصف زرداری کے تاہیر القادری کو نواب زادہ نصر اللہ سے تشبیح دینے سے متعلق انہوں نے کہا کہ سابق صدر نے تاہیر القادری کی جانب سے سب کو اکھٹا کرنے پر ایسا کہا عمران خان نے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شریف برادران اپنی چوری بچانے اور این ارو کرنے کے لیے سعودی عرب گئے اب باہر کی قوت کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری چوری کو بچائیں جو چیز ٹھیک کرنے کی ہے پاکستان میں ایک تو نیپ کو مضبوط کر کے یہ بڑے بڑے ڈاکوں کو پکڑنے کے لیے تاکہ وہ این ارو لینے کے لیے سعودی عربیہ نہ بھاگے تین سو عرب روپیا قوم کا چوری کر کے اور دوسرا کرمنل سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے یہ بڑا کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے طاقتور کے لیے ایک قانون کمزور کے لیے دوسرا انہوں نے کہا ٹرمپ کو پتا ہی نہیں کہ افغانستان میں کیا ہوا اور ٹرمپ کو کس نے غض بریف کیا ہے نائن الیون میں جو ہمیں نقصان ہوا اسے ماننے کو کوئی تیار نہیں ساری افغانستان کے اندر جنگ ہوئی اور جو پاکستان میں تباہی ہوئی اس کو نہ لگتا ہے کہ اس کو کوئی بیک گراؤنڈ کی اس کی نالج ہے نہیں اس کے پاس اور اس کو لگتا ہے کہ اس کو بریف انہوں نے کیا ہے جو کہ پاکستان کے دشمن ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم نے بارہا کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے کبھی پیسوں کی خاطر دوسروں کی جنگ نہ لڑو وزیراعلا سن مرادل شاہ کی زیرہ صدارت سن سالیڈ ویسٹ منجمنٹ اتھولٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں سالیڈ ویسٹ منجمنٹ کے زمینی معاملات پر غور کیا گیا وزیراعلا جام خان شورو نے وزیراعلا کو بریفی میں بتایا کہ سالیڈ ویسٹ منجمنٹ کو کورنگی میں گاربیج منتخلی لینفل سائٹ کے لیے زمین کے مسائل ہیں شرافی گوٹ میں غیر قانونی طور پر چار لاکھ ٹن گاربیج ڈم کیا گیا سالیڈ ویسٹ منجمنٹ نے دو لاکھ ٹن گاربیج وہاں سے منتخل کیا ہے کیونکہ یہ ندی نالوں میں جا رہا تھا وزیراعلا کو بریفنگ دی گئی کہ سہراب گوٹ زیراعلا ایسٹ میں سالیڈ ویسٹ منجمنٹ کو جی ٹی اے کے لیے زمین دی گئی ہے زیراعلا ملیر کے دیہا گنگیاروں پر چالی سیکڑ زمین ہے میواشا اور دھوبی گارٹ پر بھی سالیڈ ویسٹ منجمنٹ کی زمین پر باثر لوگوں کا قبضہ ہے وزیراعلا نے کہا کہ وہ حیران ہے کہ کراچی کی انتظامیاں کیا کر رہی ہے کٹی اے نے جو زمین خبضہ مافیا سے خالی کروائی ہیں اس پر ریکورٹ کریں وزیراعلا سے نے کمیشنل کراچی میمبر الیو ڈی جی کٹی اے اور ایڈیشنل آئی جی کراچی پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کر دی ہے کمیٹی اس زمین کا ریکارڈ ترتیب دے کر تصدیق کر کے اس کو محفوظ کرے گی اور اس پر تجاویز دے گی امریکی صدر ڈونٹرم کے پاکستان مخالف بیان کے بعد حکومت بھی سرگرم ہو گئی ہے وزیراعظم شاہی خاکان اباسی سے وزیر خارجہ خاجہ عاصف نے ملاقات کی جس میں امریکی صدر کے پاکستان مخالف بیان پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس بھی منکل کو طلب کر لیا ہے جس میں مشاورت کے بعد امریکی صدر کو واضح جواب دیا جائے گا پاکستان پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ پاکستان کو کسی امریکی امداد کی ضرورت نہیں پاکستان نے دشتگردی کے خلاف جنگ میں جانی اور ارب اور روپے کی مالی قربانیہ دی ہیں جس کا اطراف کیا جانا چاہیے امریکی صدر ڈالنڈ فرم اکثر و بیشتر ملکی خارجہ پولیسی کے اہم نقاط سوشل میڈیا پر بیان درتے نظر آتے ہیں جس پر ملک اور بیانے ملک ان کی ذہنی حالت کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ٹرمپ نے سال 2018 کا پہلا ٹویٹ کیا تو اس میں دشتگردی کے خلاف جنگ میں اپنے اہم اتحادی پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ نے پاکستان کو گزشتہ پندرہ برسوں کے دوران 33 ارب ڈالر امداد دے کر بے وقوفی کی بدلے میں پاکستان نے ہمیں جھوٹ اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمارے راہنماؤں کو بے وقوف سمجھا پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت نے ہمیشہ واضح پیغام دیا ہے کہ ہم نے دشتگردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دیں امریکہ اپنی ناکامیوں کا ملبع پاکستان پر گرانے کی کوشش نہ کرے امریکی صدر ڈالرنڈ ٹرمپ اس سے پہلے بھی پاکستان کی امداد بند کرنے کی دھمکیاں دے چکی ہیں خیبر پکتونخوا میں آپریشنڈد الفساد کے تحت ملک دشمن شرپسند اور جرائم پیشہ اناثر کے خلاف پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں پشاور کے مختلف علاقوں سفید دھیری اور پشتخرا میں پولیس اور پورسز نے کارروائی کر کے دہشت کر دی اور دیگر جرائم میں ملوث دو ملزیمان کو گرفتار کر دیا دوسری جانت چار صدہ میں بھی پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے امن دشمنوں کے خلاف سرچ اینڈ سٹرائی کارپیشن کیا جس میں لیٹیز پولیس اور بانگ دسپوزل یونٹ نے بھی حصہ لیا اس دوران تیس جرائم پیشہ افراد کو حراست میں لیا گیا ان کارروائیوں کے دوران ملزیمان کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور منشیات برامت کر لی گئی ہے تاہم پولیس نے گرفتار ملزیمان کے خلاف مقدمات درش کر کے مزید تحقیقات شروع کر لی ہیں شریف برادران میں اپنے دورائے سعودی عرب کے دوران سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کی ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط کرنے پر اتفاق ہوا اس سے قبل نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان بھی ملاقات ہوئی جو دو گھنٹے تک جاری رہی ملاقات میں مستقل کے سیاسی لائے عمل سوید اہم امور پر مشاورت کی گئی ولی اہد سے ملاقات کے بعد سعودی ولی اہد سے ملاقات کے بعد سعودی ولی اہد سے ملاقات کی نواز شریف کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف آجات پاکستان واپس پہنچیں گے موسیقی